اسلام علیکم کیسے آپ سب امید ہے سب ٹھیک ہوں گے میں بلکل ٹھیک ہوں آپ سب لوگ کیسے ہیں ضرور بتائیے گا جہاں رہیں خوش رہیں ہستے مسکراتے رہیں آج کا ولوگ جو ہے میں نے سٹارٹ کیا جہاں کل کا ولوگ میں نے انڈ کیا تھا ساتھ ہی میں نے سٹارٹ کر دیا یہاں پہ میں مون کی دال جو ہے نا اس کو بے گو رہی ہوں کیونکہ مجھے آپ لوگ کے ساتھ بہت ہی زبردست قسم کی ریسیپی جو نا وہ شیئر کرنی ہے لو بجٹ میں اور کم ٹائم پہ اس کے بعد جو ہے میں نے مورننگ کے ٹائم پہ پراپر اپنا جو ولوگ کا آغاز تھا وہ کر دیا تھا سہرہ دن میں جو میری ایکٹیوٹیز ہوں گی جو بھی میں ریکارڈ کر سکوں گی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی گرم گرم پانی ہے اس کے ساتھ بھئی میں اپنے دن کا آغاز جو ہے وہ کروں گی بچوں کو اٹھایا سب سے پہلے نماز پڑھی اور ایسا ہوتا ہے کہ کبھی نہ علام میں نے پانس بجے کا لگایا ہوتا ہے لیکن ایسا ہوتا ہے کبھی میں ق علاوات ہوتی ہے یاسین پڑھی جاتی صرف نماز عدا ہوتی ہے تو بس آج بھی وہی سین تھا اور کیونکہ کبھی ایسا ہوتا ہے سارا دن کے آپ تھکے ہوتے ہو تو پھر کبھی کبھی ہم اپنا علام جوتے ہیں وہ خود ہی اس کو کہتے ہیں ماں اٹھاتی ہیں بچوں کو لیکن کبھی کبھی ماں جوتی ہیں وہ بھی اپنے علام کو بند کر رہی ہوتی ہیں تو بس ایسا یاد سین ہوا تھا بچوں کو پھر اٹھایا اس کے بعد بچوں کو میں نے ریڈی شیڈی کیا ماشاءاللہ سے خود ہی سارے بچے تیار ہو ج ہوتے ہیں وقت گزرتا جا رہا ہے ماشاءاللہ بچے بھی بڑھے ہوتے جا رہے ہیں اور جن لیکن سب سے جو چھوٹی والی آئیزہ نے اس سے مجھے اس کا ہر کام خود کرنا پڑتا ہے یونی فارم ڈالو سانس ڈالو اس کو پونی وغیرہ ڈالو بال بناو اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ ایون کے وہ دور تک پہنچی ہوتی اس کے موہ میں کوئی بائٹ جوتی ہے وہ ڈال رہی ہوتی کیونکہ وہ بالکل کچھ بھی نہیں کھاتی تو پھر ایک ٹینشن سے ہوتی ہے اور آپ کو پتا ہے ماں ہوتی ہیں ایک سکون میں آ جاتی ہیں جب ان کا بچہ کچھ کھاتا ہے تو خیر ہے میں اس بچوں کا سکول بیجنے کے بعد میں نے تقریبہ 30 منٹ کے لئے ورکاوٹ کیا اور یہ ورکاوٹ جب سے میں نے سٹارٹ کیا وہاں آپ یقین کرو میرے زندگی بہت سکون میں آگئی ہے اتنی سکون میں آگئی ہے نا کہ جو مطلب مجھے ہائے ہائے میں کرتی تھی نا جو میں تھکن سی فیل کرتی تھی وہ میں نا وہ چیز ختم ہو گئے الحمدللہ اس سے ویٹ بھی کم ہو رہا ہے اور ویٹ جو انہا بیس ویٹ لوس کر سکتے ہو ورکاوٹ سے بھی کرتے ہو لیکن ورکاوٹ جانا وہ آپ کو سٹرانگ کرتا ہے سٹرانگ بناتا ہے جیسے آپ تھکے تھکے سے ہوتے ہو جیسے آپ ایکٹیو نہیں ہوتے ہو الحمدللہ اس سے آپ ایکٹیو ہو جاؤ گے اور اس کے بعد ناشتہ کیا ہے بھئی آپ کو ناشتے کی نظارے بھی کرواتے ہیں ناشتہ میں نے کیا کیا آج میرا بڑا دل تھا کہ میں نا بوائل ایکس لوں گی اور مجھے یہ تھا فریج میں ایپل جو نا وہ پڑے ہوں گے تو آج میرا کچھ دل بھی نہیں تھا سچ بتاؤ نا کچھ بھی کھانے کا دل نہیں تھا لیکن آپ لوگ کہیں گے میں اتنا کچھ باجی کھا کے پھر بھی کچھ دل نہیں سی لیکن نینا پھر کچھ کھانا بھی بڑھتا ہے اگر آپ کھاؤ گے نہیں اور وہ کیا کہتے ہیں نا بڑے کہتے ہیں کہ سپو کا ناشتہ جو نا وہ آپ بادشاہوں کی طرح کرو تو بس آج میرا بادشاہوں کی طرح پلین تھا لیکن یہ بھی الحمدللہ الحمدللہ اللہ کا شکر الحمدللہ جتنا شکر ادا کرے بادشاہوں والا اور یہ میرا فیورٹ ن ایک کمبر لیا ہاف کمبر تھا اور ٹو ایکس کا میں نے آمنٹ بنایا ساتھ میں نے ٹو میں نے سلائس کو تھوڑا سا سیک لیا تھا اس پڑا سا نا کرنچی سا ہو جاتا ہے پھر بہت مزا آتا ہے اس کے ساتھ میرا دل تھا کل میں نے نہ وہ کہو لیا تھا اور آج جو تھا رہا پھر میں نے سوچا کہ چاہے لے لیتی ہوں پتلی سی چائے تھی کھوڑ شگر والی چائے تھی اس میں صرف کہ لو کہ تین یا چار چمچ میں نے ملک جو تھا وہ آگ کیا تھا اور میں واری جا رہی اپنی چائے میں کہتا ہوں اگر چائے پر ویٹ لوس کرنے کا کوئی آپشن ہوتا نا یا ایسی کوئی ہیسٹری میں کوئی چیز طریق قائم ہو جاتی نا تو سب سے پہلے ٹاپ آف دی لسٹ میں میں ہوتی میں مہان ہوتی اور میں ویٹ لوس کرنے میں بھی سب سے پہلے دنیا کے سب سے کہلو کہ پہلی اور آخری لڑکی صرف میں ہی ہوتی کیونکہ اتنی چائے میں ہی پیش سکتی اور چائے پی پی کے ویٹ لوس کرنے میں سب سے پہلے میں ہوتی ایلی ہو میں نے ورک اور بھی کر لیا بریکفاس بھی کر لیا اور جب میں نے بریکفاس کر لیا اسے میں بہت الحمدللہ ہی بھی فیل کر لیا فلفل ہو گئی تھی نا ایک انرجی سے آگئی طاقت سے آگئی پھر میں نے کہا بس دھوڑے لگا اٹھو کام شام کرو اور کچھ آج تھا بھی نا فرائیڈے اور بچوں نے یہ تھا کہ ٹائم سے جلدی آ جانا تھا تو پھر مجھے یہ تھا کہ جلدی سارے کام ہو پھر بچے آ جائیں پھر اس طرح سے کام نہیں ہو پاتے جیسے بچے گھر میں نہ ہو سار کام صفائی بغیرہ سب ہوئی ہوتی ہے اور آج کل یہ چولا جو نا یہ مجھے اتنا تنگ کر رہا ہے اتنا تنگ کر رہا نا کہ کوئی بھی چیز بناتے ہو نا تو وہ چولا نا پتہ نہیں کیوں گھندا گھندا سا لگتا پتہ نہیں کیوں عجیب سے اس کی حالت ہو جاتی ہے اور جو میں ویڈیو ریکارڈ کرنے آتی نا اس کی حالت اور بوری پھر لگتی ہے پھر مجھے بہت ٹینشن ہوتی ہے یہاں میں سوچ رہی تھی شاید جو میں نے اس کے اوپر بڑا سا بلب لگوا اس سے زیادہ ہر چیز پرومیننٹ ہوتی ہے یہ بھی ہو سکتا ہے تو میں سوچ رہی تھی کہ میں کیا کروں میں تو سارا دن چولا ہی صاف کرتی رہوں گی کل میں نے تقریبا چار پاند دفعہ چولا صاف کیا آج پھر میں نے ون ٹائم کیا کہ نہیں بھائی میں صرف ایک دفعہ ہی صاف کروں گی کیونکہ مجھے تو اور بھی بہت سے کام ہے میں سارا دن چولا ہی صاف کرتی رہوں خیر پانی بھر کے نا بچے جو انہوں نے خالی بوٹلز چھوڑی ہوتی وہ بھی میں نے فل کر کے فریش مر اچھا جی اینی ہاؤس کے بعد کیا کہ میں آج فرائیڈے ہے اور مجھے یہ تھا کہ تھوڑا سا بچوں کو بھی میں نے نہلانا اور خود بھی میں بات لوں گی تو میں میں نے آپ کو یہ دکھانا تھا کہ یہ جو میرے پاس ہیر ماسک ہے یہ بہت عالی چیز ہے پری موڈ والوں کا اور تھوڑا سا ایکسپینسیو ہے بلکہ تھوڑا نہیں میری نظر میں اور آپ لوگ کی نظر میں بھی ایکسپینسیو ہوگا تو یہ ہے بہت اچھی چیز یہ آپ استعمال کرو گنا بہت اچھا ہے اسے بالکتے سموتھ اور اتنے سلکی اور اتنے مطلب ایسا جیسے آپ نے کیراتین ٹریٹمنٹ کروایا ہویا اور اس کے بعد آپ اس کو یوز کر رہے ہو تو اتنی اچھی خوشبو آئے گی اور آپ کے بال جو سٹریٹ سے فیل ہوں گے اور مزے والے خوشبو ہیں اور سلکی فیل ہوں گے آپ میں کیا بتاؤں سچ میں آپ لوگ اس کو ضرور ٹرائے کرنا اور اس کی پرائیس کیا ہے ٹونٹی فائی فانڈر تو بہت مزے کا اچھا جی اگر کسی نے لے مزے کا مطلب کہ بہت عالی اگر کسی نے لینا ہوا تو ضرور آپ لینا میری طرف سے یہ ریکمینڈڈا اور اعلیٰ ترین اچھا جی اس کے بعد جو میں نے میر آج کی ویڈیو میں پارٹ وہ ایڈ کیا رہا ہوں وہ یہ والا جو میں جے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنا ہے آگے سردی ونٹر سیزن سٹارٹ ہونے جا رہا ہے تو چائے کے ساتھ ایک بڑا زبردہ سنیک آئیڈیا جو میں شیئر کرنا لگی ہوں لو بجر میں کم پیسوں میں اور کم ٹائم میں ضروری نہیں کہ آپ اس کو پوری رات کے لیے ہی آپ دال کو بگھو کے رکھو آپ تیس منٹ کے لیے بھی بگ پانی کی سمیل لائے گی ٹھیک ہے اس کے بعد میں نے تکیبن تین چار جوے جو تھے لسن کے وہ لے لیے چھوٹا سا ٹکرا میں نے درک کا لے لیا چار پانچ میں میں نے سبز مرچی جو تھی اس کو بھی کٹ کٹ کر گئی تو میں نے چاپر میں ڈال کے ان سب چیزوں کو میں اچھے سے چاپ کر لوں گی گرائن کر لوں گی اور یاد رہے آپ کو آپ نے اس کو اتنا گرائن نہیں کرنا کہ وہ زیادہ سا لکورڈ نہ بن جائے مطلب لکورڈ بھی ہو دردرہ سا مکس ہو ٹھیک ہے نا اور اس سے نا یہ ہے کہ آپ کوئی بھی شیف دو گے نا سانی سے شیف بن جائے گی اور آپ کا جو یہ ٹیکچر مکسچر ہوگا نا یہ لکورڈ ہی ہوگا اس سے شیف جو نا وہ سانی سے بن جائے گی اچھا جی اس کے بعد جو نا یہ دیکھیں میں آپ کو پراپر اس کی وہ دکھاتی ہوں ٹیکچر بھی دکھاتی ہوں کہ میں نے کتنا سا رکھا ہے اس کو پھر میں بول میں نکال لوں گی اب یقین کروں کہ یہ اتنا اتنا مزی کا یہ سناک بنا تھا اتنا مزی کا بنا تھا میں آپ کو کیا بتاؤ میں نے جب فرس ٹیم ٹرائے کیا تھا نا تو ابھی میرا دل تھا کہ میں یہ ویڈیو ریکارڈ کروں گی لیکن پھر مجھے کوئی آئیڈیا نہیں تھا کہ اچھا بنے گا کہ نہیں لیکن یہ بہت اچھا بنا بہت اچھا بنا اچھا اس کے بعد سپائیسز میں ایڈ کیا کرنا ہے سپائیسز بھی بلکل ہم نے تھوڑے ایڈ کرنے ہیں یہ تھوڑے کا کمال ہے بس نمک میں چھلدی پاورڈر پیسا ہوا گرہ مسالہ اور سبز دنیا پڑھا آپ اچھا مکس کرو اس کا تیکچر آپ دیکھ سکتے ہو کہ نہ اتنا زیادہ حارڈ ہے دیکھا اس کے بعد کوئی بھی شیف دیکھ سکتے ہو میں نے اس کو بالل شیف دیکھ سکتے ہو ٹانگل دیکھ سکتے ہو اس کے بعد کوئی بھی شیف دیکھ سکتے ہو ایڈ بینڈ کرتا ہے اور اس کے بعد آپ آئل غرم کرو اور اس کو فرائ کرتے جاؤ آپ نے اوائل اتنا گرم کرنا ہے کہ آپ نے اتنا زیادہ گرم نہیں کر لینا کہ یہ اوپر سے براؤن ہو جائے آپ کو لگے پگیا اندر سے کچھا رہ جائے اپنے لو اینڈ میڈیم اس کو کھوک کرنا ہے تاکہ یہ اوپر سے بھی ہلکا لکا براؤن ہوتا جائے اندر سے بھی کھوک ہوتا جائے اور اس کے بعد آپ اس کو کیچپ کے ساتھ کھا سکتے ہو آپ اس کو گرین چٹنی کے ساتھ کھا سکتے ہو ایون کے گھر میں کوئی گیسٹ آیا اگر کوئی بھی ٹی پارٹی کر رہے ہیں اگر کوئی بھی ٹی پارٹی کر رہے ہیں برڈے پلان آپ نے کیا ہے آپ اس میں یہ سنیک جو ہے ضرور ایٹ کریے گا آپ یقین کرو کہ سب کو پسند آنے والا ہے جب یہ فرائی ہو جاتا ہے میں لاسٹ میں آپ کو اس کو توڑ کے دکھاؤں گی اتنا کرسپی تھا اور اتنا مزے کا تھا بچے بہت چوک سے کھائیں گے بہت چوک سے کھائیں گے اور یہ بہت اچھا ہے اس کو ضرور آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اگر آپ ٹرائے کرتے ہو آپ کو میری یہ رسیپی اچھی لگے گی تو کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور اگر آپ کو آج کی میری ویڈیو بھی اچھی لگی ہو تو لائک شیئر ضرور کیجئے گا اور اس کے بعد چینل کو سبسکرائب کرنا تو بھولنا ہی نہیں آج جو جو آپ کا بتائیے میں بولتا ہی ہوں کہ چینل پر نہیں تھے تو چینل کو سبسکرائب کر لو ویڈیو کو لائک کر دو تو انشاءاللہ ملتے ہیں کل والی ویڈیو میں کل والے ویڈیو میں اپنا دیر سارا خیال لکھئے گا اور یہ ہے اس کی فائنل لک اور ابھی آپ نے جانا نہیں میں آپ کو توڑ کے دکھاتی ہوں کہ یہ دیکھیں کتا کرسپی کتنا اچھا بنا اور یہ اس کی فائنل لکھ دیکھیں آپ اس کو کیچپ کے ساتھ صرف کر سکتے ہو اور بہت 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 اعلیٰ بنا تھا اللہ حافظ